نیزا چلیں گے لوگ سبا جہاں پر سپا پرموکھا کھلیش یادو چرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آنکھے کار یہ پیپر لیک ہو کیوں رہا ہے سچائی تو یہ ہے کہ یہ سرکار پیپر لیک اس لیے قراری ہے کہ سرکار نوخری نہیں دینا چاہتی روشگار نہیں دینا چاہتی ان نوجوانوں کا بھوست نہیں بننے دینا چاہتی پچھلے دس سالوں کی اپلبدی بس اتنی رہی ہے کہ ایک سکشہ پریچہ مافیا کا جن ہوا ہے جس نے تتھا کتھت امرت کار میں وہوں کے بھوست کی آشاؤں کو ہی ضرور آشاؤں کو ہی جہر دے دیا ہے جو سرکار امید کو مار دے ونو تو ورطمان کو صدار سکتی ہے نہ بھوست کو سمار سکتی ہے سرکار آشا کا پرتیق ہونی چاہیے نیڈاشا کا نہیں جنتہ چاہتی کہ ہر سمسیاں کے لیے بیٹے کلک کی کو ذمہ دائے ٹھہرانے کہ وہاں نے کوئی سرکار چھوڑے اور آنے والے کلکی بات کرے اگلے ہزار سال کے جھونٹے سپنے دکھانے والے اگلے مہینے ہونے والی پریچھوں کے لیگ نہ ہونے کی گارنٹی کب لیں گے جنتہ اب نہ تو کسی بہکامے میں آئے گی اور نہ کسی کے بہلابے فسلابے میں آئے گی جھو لوگ کہتے ہیں کہ امرت کال کی بات کرنے والے جنتہ کا جاگرن کال آ گیا ہے آج اس صدن میں نئے رانیتک جاگرن کے انیک پردنیدی بیٹھے ہیں اب جب پنر جنمان اب جب بات ہوگی تو سچی بات ہوگی اور جنتہ کو پوری سچائی کے ساتھ ہم لوگ اپنی ذمہ داری کے ساتھ بات رکھیں عدیش مہدے ایک جیت اور ہوئی ہے ایک جیت اور عدیش مہدے ہوئی ہے میں جانتا ہوں ستہ پکش بیٹھے والے لوگ سمجھ گئے ہوں گے عدیش مہدے کی جیت بھارت کے پرپک مداتا کی لوگ کاندک سمجھ کی جیت ہے اور ہم تو عدیش مہدے یہی سنتے آئے ہیں ہوئے وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ عدیش مہدے ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاکھے میں نہیں ہوتی آباز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویہ وہ ہیں خود کسی کے سہارے کے لاچار عدیش مہدے میں پھر کہہ دینا چاہتا ہوں ہوئے وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاکھی میں نہیں ہوتی آباز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویہ وہ ہیں خود کسی کے سہارے کے لاچار ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے فریم کا پیغام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے فریم کا پیغام جو سچے من سے کرتے ہیں سب کا کلیار صدیوں میں جن 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 گاتا ہے جن کے گان ابھیدان دیتی جن کی مند مند مسکان مانبتہ کے لیے اٹھتا جن کا تھیر کھمان عدیش مہدے جو اسط پر ست کی جیت کا ہے نام افنتی ندی پر جو بانے مریادہ کے بان وہ ہے عبد کے راجہ پرسوتم پربو رام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے فریم کا پیغام عدیش مہدے عدیش مہدے کچھ باتیں ہیں عدیش مہدے کچھ باتیں سمیں اور کال سے پرے ہوتی ہیں اس لئے آج یہاں اتف دیش کے صدن میں پڑھا گیا ایک شیر یاد آ گیا جو تب صحیح تھا اب اور صحیح ثابت ہو رہا ہے عزازت ہو عدیش جی تو میں عرض کروں حضورِ اللہ آج تک خاموش بیٹھے ہیں اسی گم میں حضورِ اللہ آج تک خاموش بیٹھے ہیں اسی گم میں میں پھر لوٹ لے گیا کوئی جبکی سجائی ہم نے ہم نے لوگی جی کے لیے لوگی جی کے لیے میں موڈل آف کنڈرک جب چنا ہوا لاغو ہوا اس سمیں میں نے دیکھا کی کچھ لوگوں پر مہربان رہی سرکار اور کمیشن بھی شیر قیس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں دیش مود ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پریشن اس سنسطہ پہ بھی لگا ہے اور اگر اس سنسطہ پہ پریشن لگا ہے تو لگانے والی سرکار کی وجہ سے لگا ہے اس لئے اگر نصفق شوگی وہ سنسطہ تو نہ کیبل ہمارا لوگتنت سوست ہوگا بلکہ ہمارے لوگتنت اور مجبوط دنیا میں دکھائی دے گا ادیش مود ہیں ای بی ایم پہ مجھے کل بھی بھروسہ نہیں تھا آج بھی نہیں بھروسہ میں اسی کے اسے سیڑ جی جاؤں تب بھی نہیں بھروسہ اور میں نے اپنے چناؤں میں کہا تھا دیش مود ہیں ای بی ایم سے جیت کر کے ای بی ایم ہٹانے کا کام کریں گے نہ ای بی ایم کا مدہ مرا ہے نہ جائے گا ختم جب تک ای بی ایم نہیں ہٹے گی ہم سماج بادی لوگ اس باق پر ہڑگ رہنگے ادیش مود ہیں وہ پردیش ہے جس نے سرکار بی جی بی کی بنوائی ایک بار نہیں دو بار بنوائی اور اسی ادیش کے ساتھ کتنا بڑا بھیدواب ادیش کے ساتھ بڑا بھیدواب مجھے یاد ہے وہ دن جب پدھان منتی جی ائر فورس کے سب سے بھاری بہان ہبائی جاہ سے اترے تھے سرک پر وہ الگ بات ہے کہ اس پردیش کے مکھی منتری ان کے ساتھ نہیں بیٹھ پائے تھے لیکن وہ ایکسپریس میں جو بنا تھا اور آج بھی جو اتر پردیش میں بن رہے ہیں وہ اتر پردیش کے بجھٹ سے بن رہے ہیں لیکن دلی کی طرف سے کوئی ایکسپریس میں ابھی نہیں دیا گیا ہے نہ کیبل انفرسکچن بھیدوا ہوا ہے بلکہ ہمیں یاد ہے کہ پدھان منتی جی نے بڑے پیمانے پہ گاؤں گود لیے تھے اور سوچی اگر دیش کے پدھان سانسرد اگر کسی گاؤں کو گود لے لیں اور اس گاؤں کی تصویر نہ بدلے تو شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی گاؤں کی تصویر دس سال میں بدلی ہوگی مجھے وہ گاؤں جس کو انہوں نے گود لیا جو پدھان منتی جی کی عادر سیوجنا تھی اس کے تحت جو گود لیا گیا تھا گاؤں وہ پانچ برس پہلے خوب شور ہوا تھا کہ بنارس شہر کی طرح ڈومری میں چم چمانے لگے گیا یہ گاؤں حقیقت میں کچھ نہیں ہوا اس کی دردسہ ویسی کی ویسی ہے جیسے تھا گاؤں ویسا ہی کا ویسا ہے ٹوٹی سڑکیں کچھی پگڑنڈیاں اکھڑے اور ٹوٹے ہوئے اینٹ کے کھنجے برحال ہینڈ پمپ پاور لوم اور پنکھے کے جالی کے کار کھانے کو آخر کب تک رفتار ملے گی جو اس گاؤں میں کام ہوتا تھا لوگ کرتے تھے کھالی پڑے رسوئی گیس کے سلنڈر اندہ دھند بجلی کٹھوتی کے بیچ اس گاؤں کے لوگوں کو ہر صبح مزوری کی کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش آخر کب پوری ہوگی تو سوچیں ایک گاؤں کی تصویر یہ ہے جو گاؤں کبھی گود لیا گیا تھا اس گاؤں کی بھی تصویر نہیں صدر پائی ہے جو بھاجپا کے سمان سٹی کے جھوٹے سپنے میں گاؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اپنے گاؤں گود لینے کی جو بات کہی تھی کیا وہ بھی جملہ تھا دیکھشیں پتہ نہیں جس گاؤں کو گود لیا تھا اس کا نام بھی کسی کو یاد ہے کی نہیں میں نام پوچھ کر کے کسی کو شمندہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر نام یاد ہے تو یہ تو اور بھی بری بات ہے کہ اپنے نام یاد رکھنے کے بازوید کچھ نہیں کیا جسے گود لیا جاتا ہے اسے اناد بنا کر چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے اور اگر تصویر ادیش مہدے بدلی ہو دس سال میں ان تمام گود لی ہوئے گاؤں کی تو میں ستہ پشک لوگوں سے کہوں گا جرور اس صدر میں بات رکھیں جرور بتائیں آپ جو بات کبھی ادیش مہدے کاش سینسس کی اٹھی تھی ہم اس کاش سینسس کی پکش میں ہیں کہ بینا کاش سینسس کے سماجی بنیائے سمبھم نہیں سب کو حق دلانا پانا مشکل ہے ادیش مہدے راجپتی جی کے ابحاشر میں اگنی ویر کو لے کر کے جو چنتہ بھی پشکی تھی اور دیش کے نوجمانوں کے تھی وہ چنتہ ویسی کی ویسی بنی ہے ادیش مہدے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں خود میریٹی سکول سے پڑھا ہوں میرے ساتھ کے بہت بڑے پیمانے پہ لوگ فوج میں میں نے سمیں سمیں پہ جو میرے ساتھ پڑے جو سینئر تھے ان سے بھی جانکاری حاصل کی ہے بڑے بڑے آفسر سے میں نے پوچھا ہے وہ شاید آپ کو نہ بتا پائیں لیکن دبی جو مہدے میں انہوں نے کہا ہے کہ دیش کی سرچہ کے ساتھ اگنی بیر جیسی ویبستہ لاغو کرنے سے سمجھاتا ہو رہا ہے اگنی بیر جیسی ویبستہ سے کبھی سمجھاتا نہیں ہے اگنی بیر جیسی ویبستہ کو کبھی سویکار نہیں کر سکتے ہیں آج نہیں کل کل نہیں بعد میں جب کبھی بھی ستہ میں انڈیا گھڑ بندن آئے گا اگنی بیر ویبستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قطع ہو جائے گا اگنی بیر جنہوں نے کہا کہ ہم آئے کسانوں کی دو گنی کر دیں گے آج کسان پورا دیش کا دیکھ رہا ہے کہ اس کی آئے کہاں دو گنی ہو گئے اور جس طرح مہنگائی بڑی ہے سرکار بتائے کہ مہنگائی اس بڑھے پر اس کی آئے کتنی ہونی چیئے اور جو انفرسیچر کی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی کہ ایم ایس پی لاغو کرنے کے لئے ایڈکلز سیکٹر کا انفرسیچر تیار ہوگا لیکن جہاں تک میں نے اترپدیس میں دیکھا ہے اگر اس سرکار میں ایک بھی نئی منڈی بنی ہو تو مجھے سرکار بتا دیں ادیش مہد ہے جو انفرسیچر ایڈکلز سیکٹر میں بنانے کی بڑی بات کہی تھی اگر سرکار کی طرف سے ایک بھی منڈی دس سال میں بنی ہو تو جرور سرکار بتائے جو سرکار منڈی نہیں منا سکتی ہے اس پہ ایم ایس پی کا بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے ایم ایس پی کا بھروسہ دلایا تھا ہم ادھیکش مہدے آپ کے آپ کے مادلوں سے یہ ہی کہیں گے کہ جو راشپتی کے عواشن میں لیگل گارنٹی ایم ایس پی کو ملنی چاہئے تھی وہ کراپس کو نہیں ملی ہے نہ کیبل فصلوں کو ملے بڑکی ہارٹی کلچر کراپس کو بھی ایم ایس پی دینے کا فیصلہ ہو جس سے ہمارا کسان خوشحال ہو سکے ساتھی ساتھ اوپی ایس کی بات عوی باشن میں نہیں آئی ہے اول پینشن سکیم لاغو ہو جس سے ہمارے تمام سرکاری کمچانیوں کا بھبست بن سکے اور دیش کی ایک بڑی آبادی جہاں سے میں چھن کر کے آتا ہوں اتب دیش جہاں بھن کر بن کر سماج کی لوگ بڑے پہمانے پر رہ رہے ہیں لیکن بن کروں کو جو صبدائے ملنی چاہیے وہ بھی اس سرکار میں نہیں مل پا رہی ہیں جو پردیش سرکاروں نے کبھی بن کروں کے لیے یوجنائے چلائیں تھیں وہ بھی ادہش مودے بند کر دی ہیں میں انت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس سرکار نے نوجوانوں کو نوکی نہیں دی ہے نوکری اور روجگار ان سے چھینے ہیں بہت نوکری چھینی ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ادہش جی اس لیے میں کہوں گا کہ آپ کے راج میں نہ نوکری کی امید ہے نہ روزگار کیونکہ آپ نے چھوٹے کاروائی تک کو اتنا چھوٹا بنا دیا ہے کہ نہ تو وہ اپنا فیڈ بھر سکتا ہے نہ کسی کو نوکری پر رکھ سکتا ہے جو کچھ پد نکلتے بھی ہیں تو ان پر لیٹرل انڈی کے نام سے پشلے دروازے سے کچھ خاص سنگی ساتھیوں کو رکھ لیا جاتا ہے آرشن کا حق نوٹ فونٹ سٹیبل کے نام پر ہرپا جا رہا ہے اور ادہش مودھے آرشن کے ساتھ اتنی کھلوار کسی سرکار نے نہیں کی ہوگی جتنی کھلوار اس سرکار نے کی ہے جہاں سرکاری نوکریاں نہیں دی جاری ہیں اور سرکاری نوکریاں اس لیے نہیں دی جاری ہیں کیونکہ انہیں آرشن دینا پڑے گا جس پردیس سے میں آتا ہوں جس پردیس سے میں آتا ہوں وہاں سب سے بڑے پیمانے پر نوجوان بروجگار ہے اور پچھلے دس سال میں جو کوشن جو پیپر انہوں نے لیٹ کرائے ہیں وہ اس لیے کرائے ہیں کیونکہ نوکری نہ دینی پڑے اور اگر نوکری دینی پڑے گی تو انہیں آرشن بھی دینا پڑے گا یہ جان بوچ کر کے سرکار نوکری اور آرشن کے ساتھ کلوار کر رہی ہے میں عدیش مہدے انت میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آشا ہے یہ سرکار تب تک چلے گی تب تک اس کے کے اند میں اس دیش کا ہر ایک گریب سوشت ونچت فیڑت پشرا دلت عالف سنگ کا آدھباسی مہلہ یوہا چھوٹا کارواری ایماندار نوکری پیشہ عام آدمی اور کمچاری ادھکاری مزدور اور کسان ہوگا ناکی دھنوان ہوگا اور شاسن کے آدھار پر سمیدھان ہوگا وہ جملوں کی جگہ سچ میں مہنگائی بیروچگاری بھشتا چار گریبی بھکمری سمپتہ انسا دلت و مہلہ اتپیدھن سماجی کے نیائی جیسے مول بھد مددوں کا سمادان ہوگا اور بھوجن بجلی پانی دوائی پڑھائی جیسی بنیادی ضرورتوں کے لیے کاغجی اجنو کی جگہ سچ میں انتظام ہوگا میں ایک بار پھر اتپردیس کی سمجدار جنتہ دوارہ سب سے بڑی پارٹی چنے جانے کے ساتھ ساتھ انڈیا گڑھوندن سماجوادی پارٹی ایک آنگریس کو سب سے زیادہ سیٹیں جتائیں اس کے لیے میں اتپردیس کی جنتہ کا بہت بہت دھنی بار مجھے امید ہے کہ اگلی بار جب راشپتی جی کا بھاشن ہو وہ سرکاری بھاشن نہ ہو سچائی کے ساتھ سرکار اپنی باتیں رکھیں انہی شبتوں کے ساتھ میں آپ کا بہت بہت دھنی بات دیتا ہوں